جی ناظرین غار سور ہم پہنچ چکے ہیں غار سور ہم پہنچ چکے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے وقت جب کفار مکہ ان کے پیچھے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق نے غار سور میں قیام فرمایا تھا اللہ کی طرف سے انہیں حکم تھا کہ یہاں آپ قیام فرمائیے آپ محفوظ رہیں گے یہیں پہ حضرت سیدنا صدیق اکبر کو سامپ کے ڈسنے کی روایت موجود ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لواب لگایا تو وہ سارا زہر باہر آ گیا تو یہ اللہ کی محبت یہ کچھ دوست یہاں پہ بیٹھے ہیں پاکستانی کب سے بیٹھے ہیں کب آئے سے حج پہ آئے ہوئے ہیں بلکل یہ اس کی لائٹ کہاں سے جلے گی یہ لائٹ جل گی ہے یہ میرے پاکستانی بھائیوں کو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بلکل ینگ ہے یہ تو آسانی سے چڑے ہوں گے اور ہم ذرا مشکل سے چڑے ہیں ہم ذرا مشکل سے چڑے ہیں لیکن کترا ٹائم میں آپ آگئے ہیں بعض کوئی گھنٹا بھی نہیں لگا اللہم صلی علیہ محمد وعلا آل محمد کما صلیت علیہ ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علیہ محمد وعلا آل محمد کما بارکت علیہ ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید یہ وہ جگہ ہے جی جہاں پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں پہ آپ بیٹھے یہ اور میں تو کبھی نہ بیٹھتا یہاں پہ میں دور سے زیارت کیے اللہ تعالیٰ قبول فرمائے السلام علیکم ناظرین غار سور کا منظر آپ نے میں اس وقت موجود ہوں یہ کتنا بلند مقام ہے اور کہ میرے عقب میں آپ غار سور دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ عشق اور محبت کی ایک داستان رکم ہوئی اللہ اور اس کے حبیب نے ساری انسانیت کے لیے جو پیغام چھوڑا ہے کہ دین ہم تک کس طرح پہنچا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے کٹن اور پرپیج راستوں پہ چل کر کتنے اپنے آپ کو مشکلات میں ڈال کر اللہ کا پیغام ساری انسانیت تک کے لیے پہنچایا ہے یہ بالکل آپ دیکھ سکتے ہیں مکہ ٹاور نظر آ رہا ہے کلاک ٹاور مکہ شہر کی سڑکیں وہ سامنے آپ منا اور عرفات کے مناظر آپ دیکھ رہے ہیں ناظرین ہمیں اجازت دیجئے جہاں پہ ایک چھوٹی سی مسجد بھی قائم ہے لوگ نماز پڑھے ہیں نماز مغرب کا ٹائم ہے ہم بھی نماز پڑھیں گے اجازت دیجئے اللہ حافظ پاکستان زندہ بات